اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیج ہے آپ سرچ میں ہومیوں کی دنیا لکھیں یہ آپ کے بڑے فائدے کی چیز ہے ضرور اس کو لائک کریں دوستو آج ہم جس بیماری کے مطلب آپ کو بتا رہے ہیں وہ اپینڈیس سائٹس ہے یعنی پیڑ کے نیچے دائیں جانب بڑی آند کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جسے اپینڈیس کہتے ہیں اور اس کی سوزش کو اپینڈیس سائٹس کہتے ہیں اس کی وجواد یہ ہیں یہ بیماری عموما انفیکشن کے باعث ہوتی ہے یہ بیماری عام طور پر بچوں اور نوجوانوں کو زیادہ ہوا کرتی ہے غذا میں پروٹین کی زیادتی بھی اس بیماری کا باعث ہے اپینڈیس میں اگر پکھانے کی خوشکی خوشک ہوئی رتوبت پھن جائے تو یہ بیماری ہو سکتی ہیں سیمٹم اس کی علامات مریض کو اچانک پیٹ کے اوپر والے حصے میں یا ناف کے اردگیت متواتر درد شروع ہو جاتا ہے یہ درد لگاتار اور چوبندار ہوتا ہے مطلی اور کہہ ہوتی ہے اگر پیٹ میں درد شروع ہونے سے پہلے اُلٹیاں شروع ہو جائیں تو یہ پیٹ کی کسی اور بیماری کا باعث ہوتا ہے زیادہ تا مریضوں کو قوض کی شکیت ہو جاتی ہے ہلکا سا بخار ہونے لگتا ہے کچھ دیر کے بعد یہ درد مستقل طور پر پیٹ کے نجلے جسے میں دائیں طرف چلا جاتا ہے اور ڈاٹر کے پوچھنے با مریض آپ کو بتا سکتا ہے درد کے جگہ ہو رہا ہے یہ مقام اپینڈکس کا ہوتا ہے اپینڈکس کے مقام پر سختی اور سرخی ہونے لگتی ہے اور اُس جگہ کو دبانے سے درد میں اضاف ہوتا ہے زبان عموماً سفید ہوتی ہے نبض کی رفتار نوے سے سو بار فی منڈ ہو جاتی ہیں خون کا معاینہ سی بی سی کروانے پر خون کے سفید سیلز تداز میں زیادہ ہوتے ہیں اگر یہ مرض بچوں کو لاکھ ہو تو انہیں قبض کی بجائے دست ہونے لگتے ہیں اگر یہ درد اپینڈکس کے مقام سے ہٹ کر تمام پیٹ میں ہونے لگے تو یہ علامت اپینڈکس کے پھٹ جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں اس طرح اپینڈسائٹس پیٹ کی آبدار جللی کی سوزش کا باعث بنتا ہے علاج میں برائی ہونیاں تھلٹی صبح پیر شام یہ یاد رکھیں جو تھلٹی ہے وہ دن میں تین مرتبہ دینی ہے کیوں تاکہ تو وہ دس کترے دن میں تین مرتبہ دینے ہیں بیلا ڈونا تھلٹی یہ آپ نے دن میں تین مرتبہ دینی ہے مگنیشیا فاس چھ ایکس یہ چار چار گولیاں دن میں تین مرتبہ دینی ہے بپٹیشیا سی ایم کی ایک خوراک دیں اور انتظار کریں اگنیشیا تھلٹی دن میں تین مار دو دو کترے دینے ہیں اس کے علاوہ کالو سنت تھلٹی یہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں بڑی اچھی دوائی ہے ہمارے چینل کو سبس رائی ضرور کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ